ہی گائز اسلام علیکم اور ملکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج میں بنانے والی ہوں ہنی چلی پوٹیٹوز بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیگے بنتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلی چیز کو شروع کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیلی ہے چار آلو اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا سمپلی کٹ کر لینا ہے میں نے پیل کر کے رکھ لیتے پہلے سے سٹارچ ہے وہ سارا ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دس منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو نکال کر سٹرین کر لینا ہے جتنا ہوسہ کیا آپ اس میں سے پانی نکال لینا ہے یعنی کہ اس کو ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کورن فلاور ایٹ کرنا ہے اس میں صرف فورٹیبل سپون اور پھر اچھی طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس ٹھیک ہے جی مکس کرنے کے بعد آپ نے لینی ہے ایک کڑھائی اس کے اندر آپ نے آئل ڈالنا ہے اور اوئل کو آپ نے گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنے فرائز ڈالنا ہے اور میڈیم فرم پر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے صرف تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے پورا آپ نے اس کو ڈن نہیں کرنا ٹھیک ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنڈ دن ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کر کسی سٹرینر میں ڈال دینا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے 10 منٹ کے بعد آپ نے پھر سے اس کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر ٹھیک ہے اس دفعہ آپ کا جو فلیم ہے وہ بلکل ہائی ہونا چاہیے اور بس آپ نے کرر آنے تک اس کو فرائے کر لینا ہے جب تک یہ رسپی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے پین میں ڈالنا ہے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کے بعد میں نے لیا ہے لہسن چوب کیا ہوا 1 ٹیبل سپون اور 2 مینے حریم مرچے لیتے اس کو میں نے سلٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور پھر آپ نے اس کو جو ہے فرائے کرنا ہے جومیئنٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے دینی ہے ایک پیاز مہ نے لی تھی میڈیم سائز کی اور اس کو بعد آپ نے اس کو موٹا موٹا قٹ کر کے ایٹ کرنا ہے ایک شentaию میں شہدی تھی اس کو بھی میڈے کیوپس میں قٹ کردیا ہے ہافٹی اسپون کو possessionMER jude کریں گے ہافٹی اسپونu کو تھیلال بچے کریں گے اور ہافٹی اسپون میں نے اس میں نمک 3丽 پون لیتے سپون کیلی سوز ڈالیں سنچ سوز سویہ سوز ڈالیں گے ہافٹی اپسی صبوز ہی 3 دیبل ایسا سپون آپ نے اچھے جیسے کو اٹھ کر لینا ہے Yes سا دو منٹ کیلئے اس کو آپ نےPacore اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر اٹھ کرنی ہے cornflow فلور سرری میں نیکنے 1 فورٹھگیپپپ پانی لیا تاہم تو اس میں 1 day گیبلا سپونن cornflow سے فلور پناہ لیا پھر آپ نے اس کے اندر اتھ چھامل کر دینا ہے اور اچھی طرح سے SQL sit اس کو lubika کا شریا ت�� پا »اہc ہے가� langu aluminium پار کیا سپونی reperدات 1 تی سپون اس میں تل داریں گے 1 تی سپون میں نے اس میں شہد ایڈ کیا ہے شہد نہیں ہے تو آپ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 تی سپون اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر کارٹ کے ایڈ کر دیا ہے ہری پیاز اور اچھے تھے اس کو دوبارہ سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر اپنے فرائز ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ جب آپ سرف کریں اسی وقت فرائز ایڈ کی جگہ تو آپ کے فرائز کرسپی رہیں گے ورنہ جو ہے وہ پھر سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے سرف کرنا ہے صرف اسی وقت آپ نے اس کے اندر فرائز ایڈ کرنا ہے اور سرف کر لینا ہے بس یہ تھی آج کی سمپل سی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگا کر رہے تو پلیس لائک ضرور کر دیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آگے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر میں وہ بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں اپنی نیکس ریسیپی میں جب تک کلیے مجھے اجازت ہی جب آپ بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے کر دیں